سمیہ بھارت کو سبسکرائب کیجئے اور لیٹسٹ ویڈیوز پانے کیلئے نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں اپورٹیز کے جو منسٹر ہیں ان کی جانب سے نہ کوئی بیان اس کیس کے حوالے سے جاری کیا گیا ہے نہ ہمارے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ کیا ہے میں مجھے سوال ریاست سے اس لیے بنتا ہے کہ میں پاکستان کا پہلا سکھ نیوز اینکر ہوں میں صافی ہوں میں پورے سکھ کمیونٹی کو میڈیا میں رپریزنٹ کر رہا ہوں جب میرے جیسے آدمی کا یہ حال ہے کہ میرے جوان بھائی کو خون میں لطپت اس کی لاش مجھے ملتی ہے مجھے وہ اٹھانی پڑتی ہے تو ایک عام سادھارن سکھ کا کیا حشر ہوگا کیونکہ میں میڈیا میں ہوں میں اپنے میڈیا سے وہ چیزیں جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں مختلف زور بھی ڈالنا ہوں لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ آپ پاکستان نے کوئی ایکشن کوئی بیان جو ہے وہ جاری نہیں کیا نہ ان کا کوئی نمائندہ جو ہے میرے پاس یہاں پہ آیا ہے نہ ایون جو ڈی پیو ہے یا یہاں کا جو کمیشنر ہے وہ بھی یہاں تک نہیں آیا تین دن سے زائد کا وقت ہو چکا ہے لیکن قاتلوں کا کوئی سراغ ابھی تک ملا نہیں ہے تو میری ڈلی گردوارہ منیجمنٹ جو ہمارے جتنے بھی پربند کمیٹیاں ہیں شروبنی کمیٹی اکال تخت صاحب سے میری گزارش ہے کہ اس میری آواز بند کے آپ پوری دنیا میں میرے لئے آواز اٹھائیں کیونکہ یہ آواز صرف میرے لئے نہیں ہوگی میں نے تو جو جھیلنا ہے میں جھیل لوں گا میں فیض میں نے کر لیا ایک بھائی کو میں لوز کر چکا ہوں لیکن میری گزارش ہے کہ اگر آپ بھی چپ رہے ہیں ہمارے لئے آپ نے بھی آواز اٹھانی بند کر دی تو آگے جو سکھ بچے کچھ سکھ ہیں تو ان کی لاشیں پھر آپ لوگوں کو اٹھانی پڑیں گی تو میری گزارش ہے کہ آپ اس وقت قاتل جو ہیں وہ آزاد پھر رہے ہیں ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا ہے میرا بھائی آج تین دن سے ہم سے بچھڑ گیا ہمارا گھر تو اجڑ گیا ہے لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آپ لوگ بھی چپ رہے کیونکہ ہماری ہر چیز میں نظریں اکال تخت صاحب کی طرف ہوتی ہے